ہیڈلائنز آپ نے جانی بولیٹن کا آغاز کرتے ہیں سیالکورٹ سے سیالکورٹ میں الیکٹرونک میڈیا ایسوسییشن کے زیرہ تمام کشمیر کے حقوق کے لیے ریلی نکالی گئی جس میں مظاہرین نے موڈی سرکار کے خلاف شدید نعرے بازی کی دیکھتے ہیں سیالکورٹ سے توقیر گل کی اس رپورٹ میں سیالکورٹ میں الیکٹرونک میڈیا ایسوسییشن کی زیرہ تمام نکالے جانے والی ریلی میں مختلف مختبہ فقر کے لوگوں کی بھرپور شرکت کی مظاہرین نے ہاتھوں میں قدب اٹھا رکھے تھے جس پر کشمیری مسلمانوں کے ساتھ یک جتی کے نعرے درشتے ہیں مظاہرین نے موڈی سرکار کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور اہت کیا کہ کشمیریوں کے حقوق کے لیے اپنا خون کا آخری کترہ بھی بہا دیں گے ریلی کے دوران صافیوں نے کشمیری مسلمانوں کے حق کے لیے ہاتھوں کی زنزیر بھی بنائیں پاک پتن مظلوم کشمیریوں کی حمایت میں خواتین اسازہ اور طالبات سڑکوں پر نکل آئے طالبات نے موڈی سرکار کے ظالمانہ پالیس کے خلاف شدید احتجاج کیا جانتے ہیں انور بھٹی کی اس رپورٹ میں پاک پتن میں کشمیریوں سے زارے یجتی کے سلسلے میں خواتین سڑکوں پر نکل آئی ہیں پاک پتن کے مختلف مقامات پر احتجاج اور پر امن ریلیو کا سلسلہ جاری ہے ریلیو میں خواتین اسازہ طالبات کی کثیر تعداد میں شرکت ہے خواتین نے ہاتھوں میں کشمیری اور پاکستانی پرچم کے ساتھ پلیکارٹس اور بینرز بھی اٹھا رکھے ہیں جس پر بھارتی مظالم کے خلاف اور کشمیریوں کے حق میں نعرے درج ہیں اور کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ کے فلک شغاف نعرے لگائے جا رہے ہیں احتجاجی ریلی میں خواتین مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا تاکہ کشمیر میں ڈیر ماہ سے زاہد کا عرصہ ہو چکا ہے وہاں پر عدویات کھانے پینے اور دیگر ضروریات زندگی کی اشیاں ختم ہو چکی ہیں کشمیری ہمارے بھائی ہیں اور ان پر مودی سرکار کی جانب سے ڈھائے جانے والے مظالم انتہائی افسوسناک ہیں اسی لا کشمیریوں کو جیل میں سکت قید کیا ہوا ہے عالمی برادری کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے اور فوری طور پر لگایا گیا کرفیو کو ختم کروا کر ان کو ازادی دلوانے میں اپنا کردال ادا کریں وہاں کے بسنے والے مسلمان سکون کی زندگی گزار سکیں کوٹلی ازاد کشمیر کے تحصیل چڑھ ہوئی میں سکول کی بچیوں اور اسادزہ نے مقبوضہ کشمیر مجارک کرفیو کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی جس میں بھارتی دہشتگردی کے خلاف نعرے واضح کی گئی ہم لے کے رہیں گے آزادی کے نعرے لگائے گئے دیکھتے ہیں کوٹلی ازاد کشمیر کی اس رپورٹ میں کوٹلی گورنمنٹ گرز ہائی سکول کے طالبات نے بھارت مخالف ریلی نکالی دوسرے جانب تحصیل چڑھ ہوئی میں سرکاری اور پرائیوٹ سکول کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں جاری کرفیو کے خلاف ازادی مارچ ریلی نکالی گئی جس میں سکورز کی طالبات اور خواتین کا سمندر امڈ آیا دو گھنٹے کے لیے ٹریفک روک دی گئی اعتجاجی ریلی سے امتیاز عزیز پروفیسر فیاض امتیاز دانش اور انصر یاکوب نے خطاب کیا مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی طرف سے جاری دہشتگردی کی پورزور عرفاس میں مضہمت کی گئی اور اقوام عالم کی مسلمانوں پر بھارت کی طرف سے کیے جانے والے ظلم پر خاموش رہنا بھی سوال نشان قرار دے دیا مقبوضہ کشمیر میں انسانیت کی نسل کشی ہو رہی ہے اس کے باوجود بھی اقوام عالم خاموش ہیں اب ہم کو خود اپنا حق لینا ہوگا نہتے کشمیریوں پر ڈھائی جانے والے مظالم کے خلاف ڈسٹرک بار پاک پتن کے وکلا سراپا احتجاج بن گئے مظاہرین نے بازو پر سیاہ پٹیاں باندھ کر کشمیر بڑے گا پاکستان کے نعرے لگائے جانتے ہیں انور بٹی کی اس رپورٹ میں بھارت کی طرف سے نہتے کشمیروں پر ڈھائی جانے والے مظالم کے خلاف ڈسٹرکیٹ بار پاک پتن کے وکلا نے کشمیریوں سے اظہار یکجیتی کے لیے احتجاجی ریلی نکالی جس میں شرکانے کشمیروں کے حق میں نعرے بھی لگائیں وکلا کا کہنا تھا کہ کشمیر کی آزادی تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے مودی کو پیغام دیتے ہیں پاکستان کا بچہ بچہ کشمیروں کے ساتھ ہیں مظاہرین نے ہاتھوں پر سیاہ پٹیاں بان کر اقوام عالم کی کشمیر میں ڈھائی جانے والے مظالم پر توجہ مرکوز کروانے کی کوشش کی ڈیلی میں وکلا کی کثیر تعداد نے شرکت کی نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید نیوز اور اپ ڈیٹ کیلئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ time now.tv اور دیکھتے رہیے time now پاکستان